اسلام علیکم ویلکم ڈو نیہاں زیونے کیچن آج ہم بنائیں گے بہت زبردست مینگو ڈیلائٹ مینگو کا سیزن ہے تو اس دیزرٹ کو آپ ضرور ضرور ٹرائے کریں بہت ہی مزے کا ہے اس دیزرٹ کو بنانے کے لیے ہم نے بریٹ کا یوز کیے ہے یہ دیکھیں ٹو مینگو کا یوز کیے ہم نے مینگو کی سکن نکال کے اس کو پیسیز میں کٹ کر دیں گے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس دیزرٹ کو آپ ضرور ٹرائے کریں بہت ہی مزے کا ہے دیکھیں دونوں مینگو کو ہم نے اچھے سے کٹ کر دیا ہے یہاں پہ ہم کیرامل کا یوز کریں گے کوئی بھی کمپنی کا کیرامل لے کیرامل کے پیچھے جو انسٹرکشن دی ہوتی ہے اس کے اکورڈنگ ہم کیرامل کو بنائیں گے ہاف لٹر ملک میں ہم نے ایک پیکٹ کیرامل کے ڈال دیا ہے کیرامل کے ساتھ میں جو شوگر سیرپ آتا ہے اس کا یوز نہیں کریں گے یہاں پہ ہم نے فو بریڈ کے پیسے لے لیا ہے اس کے ایجز کو ہم کٹ کر دیں گے دیکھیں ایک طرف ہمارا کیرامل ریڈی ہو گیا ہے جس بول میں ہم کو سرف کرنا ہے اس میں ہم سب سے پہلا بریڈ کی لیئر لگا دیں گے پھر ہم اس پہ مینگو ڈال دیں گے مینگو ہم زیادہ یوز کریں گے اسی طرح کی ہم نے پائنپل کی ریزر بھی بنایا ہے پائنپل کو ہم نے پانی اور شوگر میں تھوڑا سا بول کر دیئے تھے مینگو کو نہیں کریں گے کیونکہ مینگو اوریڈی سوفٹ ہے پہلے سے تکہ مینگو اچھے سے ہم نے پلیس کر دیا ہے اس کے اوپر ہم دار رہے ہیں کیرامل کیرامل تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے پھر ہم ڈالیں گے ایک دم گرم نہیں ڈالے تکہ کیرامل بھی ہم نے اچھے سے پلیس کر دیا ہے اسے ہم باہر رکھیں گے یہ 3-4 منٹ کے اندر اچھے سے سیٹ ہو جاتا ہے اس کو آپ کو فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے نیچے ہم نے بریڈ کے پیسز دال لیتے اس کے لئے سپون یا نائف کی مدد سے بیچ میں اسے نائف کی مدد سے کٹ لگا دیں گے تاکہ کیرامل نیچے تک چلے جائے ابھی یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں کریم یہ 160 ml کریم لیا ہے یہاں پہ ہم دال دیں گے 3-4 ٹیبل سپون بھر کے کنڈنس ملک جتنا آپ کو سویٹ چاہیے یہاں پہ اتنا کنڈنس ملک آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن دیان میں رکھیں کہ کیرامل اور مینگو ہمارے سویٹ ہے اچھے سے ہاتھ سے ویسک کریں گے تاکہ کوئی بھی لنپس نہیں رہے یہ ہو گیا ہے ریڈی کیرامل بھی ہمارا سیٹ ہو گیا ہے اوپر سے ہم دال دیں گے یہ کریم آپ اس ڈیزرٹ کو ضرور ضرور بنائیں آپ چاہے تو ایک ساتھ میں ایسے بھی سیٹ کر سکتے ہیں یا تو پھر انڈیویجویل بول میں بھی اسے سیٹ کر سکتے ہیں تاکہ جو گیسٹ آئے اس کو ہم الگ سے ایک ایک بول سرف کریں یا تو پھر آپ اس طرح کی پیچز میں بھی کٹ کر کے دے سکتے ہیں اچھے سے کریم کو سپیٹ کر دیں گے اگر آپ ہی تک چالہ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چالہ کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیوز کو فرینز اور ریلیٹیوز کے ساتھ میں شیئر کریں دیکھیں کریم کو ہم نے اچھے سے سیٹ کر دیا ہے کریم کو سپیٹ کرنے کے بعد میں اس میں ہم نے جو مینگو کو لیفٹ اوور رکھے تھے ایک ایک کر کے ہم اچھے سے پلیز کر دیں گے آپ یہاں پہ کوئی بھی سرپ کا بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر درائی فوٹ بھی یوز کر سکتے ہیں سمپل طریقہ بنانا ہے تو آپ درائی فوٹ یوز کریں بس اچھے سے درائی فوٹ کو ہر جگہ پہ پلیز کریں گے پھر یہ ہمارا فریج میں جانے کے لئے ریڈی ہو جائے گا آپ اسے اوور نائٹ بھی رکھیں جتنا چل ہوگا اتنا ہی مزے کا لگے گا اور اس کا ٹیسٹ اتنا مزے کا ہے آپ کو پریڈ بلکل بھی فیل نہیں ہوگا یہ فریج میں جانے کے لئے ریڈی ہو گیا ہے دیکھیں اوپر سے ہماری کریم ابھی تک سیٹ نہیں ہوئی ہے اسے ہم فریج میں رکھیں گے مینیموم ٹو آرز کے لئے پھر ہماری کریم ایک دم اچھے سے سیٹ ہو جائے گی یہ ہم نے فریج میں سے نکال دیا ہے ایک دم چلڈ ہے یہ میں نے اوور نائٹ کے لئے فریج میں رکھ دیا تھے ابھی میں آپ کو اس کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں اتنا سوفٹ اور اتنا مزے کا اس کا فلیور ہے لیکن ڈپین کرتا ہے کہ آپ کا مینگو کتنا فلیور فل ہے اس ڈیسٹ کو آپ پائنپل کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں وہ بھی بہت مزے کا لگے گا مینگو سیزن میں ہے یہ دیکھیں کتنا مزے کا سوفٹ اور کریمی ہمارا یہ مینگو ڈیلائٹ ریڈی ہو گیا ہے آپ اسے بنایے اور مجھے کمین کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی آپ کو یہ ڈیسٹ کا ٹیسٹ کیسے لگا مجھے ضرور ضرور بتانا thank you so much for watching stay safe, stay healthy see you in next video bye